اعوذ باللہ من الشیطان العیر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ علی محمد وعلی الطیبین وطاہرین الماسومین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بابا فاطمہ تبابی و بیتیہ بیتی فمن حت لک فقد حت لکا ہجاب اللہ ناظرین اگرامی السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں اللہ کا رسول تمام امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ دروازہ زہرہ میرا دروازہ ہے اور اس کا گھر میرا گھر ہے جو شخص اس کی بحرمتی کرے گا گویا اس نے حجاب الہی کی بحرمتی کی یہ حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اسلام نے در زہرہ کے لیے وہ حدیث ارشاد فرمائی جس کا تقابل دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کیا فرمایا یہ حدیث کیا بتا رہی ہے قدر و منزلت در سیدہ کو عشقار کرتی ہوئی بتا رہی ہے کہ خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے در زہرہ کی بحرمتی کی گویا اس نے حجاب الہی کو تار تار کیا آپ کو معلوم ہے حجاب الہی کیا ہے حجاب الہی ایک عظیم ترین راز ہے جو کی اہلِ بیت اور خدا کے درمیان ہے یہ حجاب حجابِ خدسیہ ہے یہ حجاب حجابِ زمانت ہے یہ حجاب حجابِ الہی ہے جو پروردگارِ عالم نے اہلِ بیت کے اوپر عاشقار کیا یہ ایک ایسی زمانت ہے جسے رب العالمین نے سوائے اتحارِ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو نہ تو اس لائق سمجھا نہ ہی اس راست کی حفاظت کسی اور کے سپرد کی آپ اندازہ لگائیے کہ صرف اور صرف در زہرہ کی وہ منزلت ہے کہ اللہ کا رسول ارشاد فرمارا ہے کہ جس نے در زہرہ کی بے حرمتی کی گویا اس نے حجابِ الہی گتار تار کیا تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو در زہرہ پر آگ لے آئے جو لکڑیاں لے آئے جو اس کی حرمت کا خیال نہ رکھے جو اس گھر کے اندر رہنے والوں کو عذیتیں دے اس کا عالم کیا ہوگا اور خود اندازہ لگائیں کہ جب در سیدہ کی یہ منزلت ہے تو اس گھر کے رہنے والے انوارِ قدسیہ کا مقام اور منزلت بارگاہِ الہی میں کیا ہو سکتا ہے میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ در زہرہ کی بے حرمتی کرنے والوں کا انجام صرف یہ حدیث بیان فرما رہی ہے جس میں بتا دیا گیا کہ جس نے اس در کی حرمت کا پاس نہ رکھا اس نے حجابِ الہی کو تار تار کیا انوارِ قدسیہ کی بے حرمتی کی اور پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں ایسا انسان لائقِ نفرین لائقِ جہنم اور منافقت اور اشر اور اشرار کی اس درجے اور میار تک پہنچتا ہے جہاں تک کسی کی بھی رسائی خدا نہ کرے ممکن ہوں آپ اندازہ لگائیں وہ در جہاں رسولِ اسلام کئی مہینوں تک یہ کہتے رہے کہ سلام علیکہ آپ اس در سے گزر کر اندازہ کرتے تھے کہ یہ در وہ در ہے جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے لیکن بعد رسولِ اکرم کیا ہوا زہرہ فریاد کرتی رہی کیا تم اس در کو بھی جلا دوگے جس در پر رسولِ اسلام نے آنکھا سجدہ کیا کیا تم اس در کو بھی جلا دوگے جس در کے دروازے مسجد تک کھلے رہے کیا تم اس بات کو بھی فراموش کر دوگے کہ اس در کے پیچھے رسول کی چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں مگر کسی نے رحم نہ کیا شہزادی کورنین فرماتی ہیں میں نے اپنے مرسی کے ایک بند میں تحریر کیا کہ افسوس کی در آنے لگی جبکہ ستمگر اور آگ لگائی درِ زہرہ پہ بسط شر جلتا ہوا دروازہ گرا بی بی کے اوپر دیوار کے اور در کے میان دخترِ اطہر محسن جو ہوئے قدل تو روتی رہی زہرہ اور عشقوں سے دامن کو بھگوتی رہی زہرہ خدایہ ہم تس سے فریاد گو ہیں قاتلانِ زہرہ سے نفین اور لانت کا اظہار کرتے ہیں اے پروردگارِ عالم جس نے ہجابِ الٰہی کی پروانہ کی جس نے درِ زہرہ کی قدر و منزلت کا انتازہ نہ لگایا جس نے تیرے ہجاب کو تار تار کیا اور اس کے بے حرمتی کی بروردگارِ عالم جلد از جلد ظہورِ ماں میں زمانہ ہو انشاءاللہ تاکہ ہم قاتلانِ زہرہ اور حجابِ الٰہی کے تار تار کرنے والے اور جنابِ ماسوم محسن کی شہادت کرنے والے عشقیاء کے ظلم و ستم کا بدلہ منتقی میں خونِ حسین کی دعوے دار کے ساتھ انشاءاللہ دیکھ سکیں لانت اللہِ علیہ آدائیہن اجمعین سیعلموا اللذین ظلموا ای من قلب ینقلبوا